ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز میں آپ کو آج ایک اضافی فیچر بتا دیتا ہوں مایکروسوفٹ ورڈ میں آپ جو لکھتے ہیں اس کو آپ پی ڈی ایف میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں فور ایکزمپل آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈاکومنٹ لکھ کے دے دیں لیکن مجھے یہ پی ڈی ایف میں سینڈ کر دیں تو اس کا طریقہ یہ ہے میں ایک سافڈیئر یوز کرتا ہوں اس کا نام ہے فاکزیٹ پی ڈی ایف ریڈر یہ میرے پاس موجود ہے یہ آپ انسٹال کریں گے لیکن اس کے انسٹالیشن کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے میں اس کو ان انسٹال کر دیتا ہوں پروگرامز اینڈ فیچرز میں یہاں جا کے فاکزیٹ جو ریڈر جو ہے اس کو ان انسٹال کر دیتا ہوں اور اس سے پہلے میں ذرا اپنا مایکروسوفٹ ورڈ کا جو ڈاکومنٹ ہے اس کو سیو کر کے میں اسی طرح اس کو سیو کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سوری کلوز کر دیتا ہوں میں نے یہ ورڈ کلوز کر دیا ٹھیک ہے مایکروسوفٹ ورڈ کا اپلیکیشن یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں پلیز کلوز مایکروسوفٹ ورڈ ان آرڈر ٹو پروسیڈ ویڈ دے انسٹالیشن دن کلک ریٹرائے ٹو کنٹینو ریٹرائے ٹھیک ہے یہ میں ان انسٹال کرتا ہوں اور چونکہ میرے پاس آلڈی انسٹالڈ ہے اس لئے میں یہ پہلے ہٹا رہا ہوں اس کے بعد میں دوبارہ یہ سوفٹ ورڈ انسٹال کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ایک آپشن ہے اس کو سیلیکٹ کیسے کرنا ہے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جب تک کے لئے میں تھوڑا سا ویڈیو کو پاس کر دیتا ہوں اچھا انسٹالیشن جو ہے وہ کمپیٹ ہوگی would you like to remove your folder settings and history data after انسٹالیشن yes ٹھیک ہے اوکے فاکزی ٹیڈر was successfully removed from your computer اوکے یہ میں نے ریمو کر دیا میں یہ جو programs and features کا window ہے یہ close کر دیتا ہوں اب میں آتا ہوں my computer پہ میں نے my computer open کیا میرے پاس softwares کے نام سے folder ہے open کرتا ہوں یہاں میرے پاس اس software کا backup موجود ہے میں اس پہ enter دباتا ہوں آپ فاکزی ٹیڈر کا جو software ہے ان کے website سے اٹھا سکتے ہیں بلکل free ہے اچھا run پہ click کیا اور click کرنے کے بعد تھوڑا سا یہ time لیتا میں اس کو close کر دیتا ہوں کچھ دیر بعد اس کی جو window ہے وہ dialog box وہ appear ہو جائے گی یہ آگیا اس dialog box میں یہاں پر ہم نے next پہ click کرنا ہے i accept the agreement پہ check لگانا ہے next پہ click کرنا ہے اور یہاں اور کچھ changes نہیں کرنی next پہ click کرنا ہے اب یہاں پر changes ہم نے کرنی ہے یہاں یہاں دیکھیں standard installation لکھا ہوا ہے آپ اس پہ click کریں custom installation لیکن میں normally اس کو standard ہی رکھتا ہوں یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے foxit reader creator اس پہ اگر میں check لگاؤں گا تو یہ دیکھیں windows shell extension for converting pdf ایک تو میرے پاس یہ install ہو جائے گا دوسرا word plug-in بھی install ہو جائے گا ppt plug-in بھی powerpoint plug-in install ہو جائے excel کے لئے بھی plug-in install ہو جائے گا تو اس لئے میں اس پہ check لگا دیتا ہوں جیسے install بس آگے اس میں اور کوئی بات نہیں اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم اپنا microsoft word لیکن اس کو پہلے install ہونے دیتے ہیں اس کے بعد microsoft word open کر کے اس میں ہم pdf create کرنے کی کوشش کریں گے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم corral draw کا document بھی pdf بنا سکتے ہیں آسانی سے photoshop کا بھی بنا سکتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ photoshop corral draw illustrator وغیرہ یہ جو software ہیں ان میں ہم pdf نہیں بنا سکتے ٹھیک میں نے indesign پہ کام کیا ہوا ہے تو indesign میں photoshop میں اور corral draw illustrator ان تینوں میں pdf بنانے میں توڑی دقیت ہوتی ہے لیکن اس software کی مدد سے وہ آسانی ہو جاتی ہے specially indesign میں میں نے تقریبا 200 pages کا document design کیا تھا پورا magazine design کیا تھا تو جب میں اس کا indesign کے اندر جو اپنا option موجود ہے pdf creating کا اس کی مدد سے جب میں pdf create کر لیتا تھا تو پوری book خراب ہو جاتی تھی میری ٹھیک وہ designs وہ صحیح export نہیں کر پاتا تھا یا پھر یہ ہوتا تھا کہ 8 10 page یا 20 page جو ہے بلکل ٹھیک آتے تھے لیکن اس کے آگے جو دوسرے pages ہیں وہ ان میں کہیں پہ text out ہوتا تھا تھا کہیں پہ design پہ سے باہر جاتا تھا کہیں سپیلنگ کی mistakes آتی تھی بتا دیتا ہوں شاید میرے پاس اس کا backup موجود ہو لیکن میں وہ software use نہیں کرتا وہ صرف چھوٹا سا tool ہے foxy pdf creator یا pdf factory کے نام سے شاید یہ ہے pdf factory professional version 6 version جو بھی ہو لیکن یہ pdf factory professional کے نام سے یہ آپ کا pdf create کر سکتا یہ بھی آپ install کر سکتے آپ اگر foxy reader install نہیں کرنا چاہتے تو آپ وہ application چھوٹا سا tool ہے وہ install کر دیں میں finish کر دیا not now میں اس کو نہیں کرنا ٹھیک ہے میں اس کو close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ installation میری ہو گئی اب Microsoft word میں آتا ہوں میں word لکھتا جس کو میں نے آپ سکھا تھا کہ اس میں ہاشیا کیسے لگاتے ہیں اور یہ جو line ہے اس line کا size کیسے increase کر سکتے ہیں اور اس کو right side پر کیسے لگا سکتے ہیں یہ سب چیزیں میں نے بتا دی اب میں control P دباتا ہوں P for print keyboard سے یہاں جو میرے پاس اپنے document میں رکھئے وہ یہاں سے آپ نے رکھنی ہوگی میں یہاں سے دیکھیں high quality print مجھے چاہیے اس پر click کیا color اپنی جگہ رہنے دیتے ہیں یہ بھی layout پہ آ جاتے ہیں دیکھیں یہ normally layout later پہ رکھتا ہے میں for example A4 size پہ لینا چاہتا ہوں تو یہ میں گا کہ آپ نے یہ جو file ہے کہ how size کر نی ہے تو میں نے یہ اپنے desktop پہ save کر نیا تو desktop select کیا اور save پہ click کر دیا جتنا بڑا document ہوگا اتنا PDF بنانے میں time لگے گا میں جب ان design پہ میں پورا magazine design کیا تھا وہ دراصل magazine نہیں تھا ایک پورا لگ جاتا تھا پھر میں اس کو minimize کر دوسرا کام شروع کر دیتا تھا تو اب یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے پورا document کھل گیا ٹھیک ہے یہ document ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہاشیہ کا نمبر ہے اور یہاں نیچے ہاشیہ لگا ہوا ہے بس امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کو لائک کیجئے اور مزید اگر بہتر بنانے کے لئے آپ کے پاس کوئی کمنٹ ہے تو پلیز وہ کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے اللہ حافظ